بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہربان نہایت رحم و علا ہے الحمد للہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له و اشہد ان محمد عبده و رسوله صلى الله علی وعلا آله و صحبه اجمعين محاسبه نفس محاسبه نفس اهل طبا کا شعار وبروز قیامت سبب نجاته و نفس جو گناه پر اپنی آب کو ملامت کرتا ہے اللہ تعالا کو اتنا پسند ہے کہ اس نے اس کی قسم تک کھائی ہے اشہد عباری تعالی ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو گناہوں پر ملامت کرتا ہے اسی وجہ سے نبی صلى الله علی وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی دعوت دی ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس مومن کا دل سب سے زیادہ سطورہ ہوتا ہے جو ہمیشہ موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور آخرت کے لیے نیک عامل کرتا رہتا ہے چنانچہ جب نبی صلى الله علی وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اقل من مومن کون ہے تو آپ صلى الله علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو اور آخرت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو حضرت عور بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے بہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اپنے نفس کا محاسبہ کرلو اس سے بہلے کہ میزان پر تمہارے عامل ٹولے جائے اپنے نفس کو ٹھولو اور سب سے بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرلو یوم ایدن تغربون لی تخفہ منکم خوفی اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی انسان کو جب اپنے رب سے ایک نہ ایک دن ملنا ہی ہے اور اسے ہر چیز کا حساب دینا ہی ہے تو کیوں اب وہ اس کے لیے بہلے سے ہی تیاری کرلے ارشار بارد آلہے واقفوهم انہم مسؤولون اور ان لوگو کو رکو ان لوگو سے سفار کیا جائے گا ارشار بارد آلہے ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فيه ويقولون ويقولون يا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة اللہ احصوها ووجدوا ما عملو حاضرا ولا يظلم ربک احدا اور نمائی آمار رکھا جائے گا تو تم مجرمو کو دیکھو گے کہ اس کے لکھی سے درتے ہوں گے اور کہیں گے ہائی خرابی ہماری اس تحریر کو کیا ہوا نہ اس نے کوئی چھوٹا گنا چھوڑا نہ بغا جسے گھیر نہ لیا ہو اور اپنا سب کیا انہوں نے سمنے پایا اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ارشار بارد آلہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد قل اولئیکا كان عنہ مسؤولا بے شک کان اور آنک اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے ارشد نموی صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت کے دن اللہ تعالی تم میں سے ہر شخص سے بلا باستہ کلام فرمائے گا وہ شخص دائے دیکھے گا تو اسے اپنے گناہ نظر آئیں گے بائے دیکھے گا تو اپنے گناہ نظر آئیں گے پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے آگ ہی آگ نظر آئے گی اس لئے چھوٹے بڑے ہر نیک عمل کر کے اپنے آگ کو آگ سے بچاؤ اقل والا وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے سے کبھی بھی غافل نہ ہو اور تقوی اختیار کر کے قیامت کے دن کے لئے اپنا سامن تیار کر لے ارشد باری تعالی ہے اور اخیرات کے دن کے لئے زدراہ لیلو سب سے اچھا زدراہ تقوہ ہے ارشد باری تعالی ہے واتقو یوما ترجعون فیه الى اللہ ثم توفا قل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون اور اس دن سے درو جس میں تم اللہ کی طرف کلتایے جاؤگے پھر ہر جان کو اس کی کیے کا بدل دیا جائے گا اور ان پر ذراہ سب یہ زمن ہی کیا جائے گا ارشد باری تعالی ہے یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ اُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور اللہ سی درو بے شک اللہ کو تمہارے کامو کی خبر ہے اور ان جسی ناو جو اللہ کو بھول بیت ہے تو اللہ نے انہی بلا میدالا کہ اپنی جانے یادنا رہے وهی فاسق ہے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے بہلے کہ تمہارا محسبہ کیا جائے اپنے نفس کا خود سے محسبہ کر لو اور دیکھو کہ تم نے حشر کے دن کے لیے کیا جمع کیا ہے جس دن تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤگے اور یاد رکھو کہ وہ تمہارے سارے احوال و عامل کو جانتا ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی یقینا اپنا محسبہ کرنے سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے اور اس میں نیک کام کرنے اور اچھی اخلاف اپنانے کا جاثبہ پیدا ہوتا ہے ارشار باری تعالی ہے بے شک مراد کو پھوچا جس نے اسے سطحرہ کیا اور نہ مراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ایک بندے کے پیر پھلائی پر اس وقت تک جمع رہتے ہیں جب تک اس کا نفس اسے نصیحت کرتا رہتا ہے اور محسبہ کرنا اسے نیک کام کرنے پر ابھارتا ہے برادران اسلام یہ بات آپ کے دھائیان میرا ہے کہ محسبے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اپنے گزشتہ اعمال کے بارے میں غور فکر کریں یا نماز روزہ اور حج و زکاة کی ادائیگی کا محسبہ کریں بلکہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اس بات میں بھی اپنا محسبہ کیجئے کہ آپ نے اپنے ملک و وطن کے لیے کیا کیا اپنے پریبار اپنے معاشرے اور انسانیت کے لیے کیا کارنامے انجام دیئے انہیں کونسا علم سکھایا مفید یا مذر عقل والا وہ ہوتا ہے جو دین کے ساتھ دنیا کو بھی آباد کرے اور جب جب وطن کی اس کو ضرورت ہو یا جب جب وطن اسے بکارے تو وہ اس کی بکار پر لبے کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو شمار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس وقت کی گواہی دینا کہ اللہ کے صفح کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة آدھا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور جو قدرت رکھتا ہو اس کے لئے خرچ کرنا یہاں پر یہ بات نہ پھولئے کہ عبادت کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیعہ ہے کیونکہ اپنے اہل و ایال کے ساتھ بھلائی کرنا اور ام پر رزق حلال خرچ کرنا بھی عبادت ہے سچ بولنا بھی عبادت ہے امانت میں خیانت نہ کرنا بھی عبادت ہے اپنا کام پوری تند ہی سے کرنا بھی عبادت ہے دنیا کی فلاہ و بحبود کے لئے تقویدو کرنا بھی عبادت ہے کتنا اچھا ہوتا اگر ہم اور آپ اللہ کی رزا حاصل کرنے کی تقویدو میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے اس کے لئے اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ان کی پریشانیوں کو حل کرتے اشار باری تعالی ہے اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہارا اپنی اولاد کو مالدار چھوڑنا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم انہیں اپنے پیچھے دوسروں کا محتاج جھوڑ جاؤو کہ وہ دوسروں کے سمنے ہاتھ پھیلائے تم جو بھی ان پر خرچ کرو گے اس کا تمہیں عجر ملے گا حتیٰ کہ ایک لغمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے موں میں رکھو گے اس کا بھی تمہیں عجر ملے گا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بھی مسلمان کوئی پوٹا لگاتا ہے یا کوئی فصل لگاتا ہے پھر کوئی انسان یا پرندہ یا پھر کوئی جنور آ کر اس میں سے کھا لیتا ہے تو یہ بھی اس لگانے والے کے لیے صدقہ بن جاتا ہے آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے نفس کا محضبہ کرتے رہے ہیں جلد سے جلد اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اب ہی اسے نیک کام کرنے کا عزم جزم کر لیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالی رات کے وقت اپنا دست مغفرت پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گاروں کی توبہ قبول کر لیں اور دن کے وقت اپنا دست مغفرت پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گاروں کی توبہ قبول کر لیں یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جاتا ہے اے اللہ ہمارے ملک مصر کی حفاظت فرما اور اس کے جہندے کو ساری دنیا میں بلندی عطا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ